اشھر کتنی پیداوار پر واجب ہے اشھر کے مطالق تفصیل سے بتائیں کہ کتنے کلو یا کتنے من پر اشھر واجب ہے تاہر صاحب عبداللہ دہلی سے پوچھتے ہیں بھائی اشھر کہتے ہیں دسویں حصے کو کل پیداوار کو دس پر ڈیوائیڈ کریں جو جواب آئے وہ اشھر ہے ٹھیک ہے نا سو من اگر ہے پیداوار تو دس من جو ہے اس کا اشھر ہے تو پچاس من اگر پیداوار ہے تو پانچ من اس کا اشھر ہے تو وہ زمین جو بارش کے پانی سے سہراب ہوتی ہو زیادہ تر یعنی چھ مہینے سے زیادہ قدرتی پانی ملتا ہو بارش کا پانی اس کو ملتا ہو ٹیوب ویل کے ذریعے چھ مہینے سے کم یا بالکل بھی پانی نہ دیتے ہوں تو ایسی زمین پر اشھر واجب ہے یعنی جتنی پیداوار ہوگی اور پیداوار سے مراد وہ پیداوار جو زراز سے مقصود ہو جیسے کسی نے گندم ہوگائی مقصد اس کا گندم تھا بھوسا مقصد نہیں تھا بھوسا تو گریبی میں بھی گیا مقصد گندم تھا تو گندم پر اشھر ہوگا اور اگر بھوسا بھی مقصد تھا اس کا تو بھوسے پر بھی اشھر ہوگا تو وہ پیداوار سے جو چیز مقصود ہوتی ہے تو اس مقصود کا یعنی جیسے گندم ہے یا چنے کی ڈال ہے یا ماش کی ڈال ہے تو دالیں مقصود ہوا کرتی ہیں نا ان کی تو جتنی پیداوار ہوگی اس تمام پیداوار پر دسویں حصہ آپ کو یعنی ٹین پرسنٹ آپ کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا پڑے گا اور اگر آپ ٹیوب بیل کے ذریعے یا کونے کے پانی سے یعنی نہری نظام ہے اس طرح سے آپ زمین کو سہراب کرتے ہیں پانی پلاتے ہیں زمین کو زمین کو پانی سے سہراب کرتے ہیں تو پھر نصف اوشر یعنی بیسویں حصہ یعنی فائف پرسنٹ تو بیسویں حصہ فائف پرسنٹ بنتا ہے تو پان یعنی فائف پرسنٹ پیداوار آپ کو اسی طرح سے بطور اوشر کے دینی بڑے گی اور اس میں قیمت بھی دے سکتے ہیں مثلا آپ نے لمسہ مندازہ لگا لیا بھائی یہ اتنے لاکھ کی پیداوار ہے مثلا ایک کروڑ کی ہے یا پچاس لاکھ کی ہے تو ایک کروڑ کا دس لاکھ جو ہے وہ اوشر بنتا ہے تو دس لاکھ روپے آپ کیش دے دیں مختلف غریبوں میں بار دیں تو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں